آگے سبق دیکھئے بھئی بھئی گزشتہ سبق میں صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ اللہ وضع ہے استثناء کے لئے لیکن کبھی کبار یہ غیرن پر حمل کرتے ہوئے صفت واقع ہوتا ہے اور یہ اس مقام پر ہوگا جب اللہ جمع منکور غیر محصور کے بعد آئے یعنی جمع ہو یعنی ایسی چیز جس میں تعدد ہو اور وہ نکرہ ہو اور نیز اس کے اندر حصر نہ ہو تو اس کے بعد جب اللہ آئے گا تو پھر استثناء ممکن نہ رہے گا کیونکہ استثناء کی دو ہی صورتیں ہیں یا مستثناء متصل ہوگا یا مستثناء منقطع لیکن جب اللہ جمع منکور غیر محصور کے بعد آتا ہے تو نہ اس کو مستثناء متصل پر محمول کیا جا سکتا ہے اور نہ مستثناء منقطع پر تو پھر اس صورت میں پھر اللہ کو غیرن پر حمل کرتے ہوئے صفت بنائیں گے جمع منکور غیر محصور کے علاوہ کے اندر اللہ کو غیرن پر محمول کرتے ہوئے صفت بنانا ضعیف ہے وجہ یہ کہ وہاں پر استثناء صحیح ہوتا ہے اور جب استثناء صحیح ہو رہا ہو تو پھر اللہ کو غیرن پر محمول کرتے ہوئے صفت قرار دینا ضعیف ہے جبکہ امام سیبوہ فرماتے ہیں کہ نہیں کہ استثناء صحیح ہونے کے باوجود بھی اللہ کو صفت بنایا جا سکتا ہے معلوم ہوا امام سیبوہ کے نزدیک اللہ کو صفت بنانے کے لیے تعذرِ استثناء ضروری نہیں تعذرِ کہ استثناء متعذر ہو ایسا ضروری نہیں ہے بلکہ استثناء صحیح ہو پھر بھی اللہ کو آپ صفت بنا سکتے ہیں اور اکثر متاخرین جو ہیں وہ امام سیبوے کے مذہب کی طرف گئے ہیں اور وہ استدلال کرتے ہیں شاعر کے اس قول سے عرب کا ایک فصیح و بلغ شاعر کہتا ہے وَكُلُّ أَخِن مُفَارِقُهُ أَخُوهُ لَعَمْرُ أَبِيكَ إِلَّا الْفَرْقَدَانِ میں نے بتایا فرقادان یہ فرقت جو ہے قطبی تارے کو کہتے ہیں یہ شمال کی طرف ایک ستارہ ہے اور یہ اپنی جگہ نہیں بدلتا اور قدیم زمانوں کے اندر رات کے وقت قافلے جو ہیں یا مسافر جو ہیں اس کے ذریعے سمت کا پتہ چلاتے تھے کہ کس طرف کو ہم جا رہے ہیں ہمارا رخ صحیح ہے یا رخ صحیح نہیں کیونکہ باقی ستارے تو اپنی جگہ بدلتے ہیں جون جون رات گزرتی ہے وہ اپنی جگہ بدلتے رہتے ہیں مشرق سے مغرب کی طرف لیکن یہ قطبی تارہ اپنی جگہ پر رہتا ہے تو اس کو فرقد کہتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک اور ستارہ بھی اس کے قریب ہے تو اس کو بھی فرقد کہہ دیا تو گویا دو فرقد ہو گئے تو شاعر کہتا ہے کل اخین مفارقہو اخوہو لعمر ابیکا اللہ الفرقدان یہ اللہ الفرقدان یہ صفت ہے کل اخین کی لہذا اس کو ذرا کل اخین کے بعد لے آئیں کل اخین ہر بھائی اللہ الفرقدان علاوہ فرقدان کے فرقدان کے علاوہ ہر بھائی جو ہے مفارقہو اخوہو جدہ ہونے والا ہے اس سے اس کا بھائی فرقدان کے علاوہ ہر بھائی جو ہے اس سے جدہ ہونے والا ہے اس کا بھائی یعنی اس کا بھائی اس سے جدہ ہو جاتا ہے معنی سمجھ میں آیا تو کہتے ہیں ہر بھائی علاوہ فرقدان کے مفارق ہو اخوہ اس سے جدا ہو جائے گا اس کا بھائی لعمرو ابی کا قسمی میں آپ کے باپ کے عمر کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں مانا سمجھ میں آیا تو مفارق ہو اخوہ جدا ہو جائے گا اس سے اس کا بھائی مفارق ہو ہر ایسا بھائی جو فرقدان کے علاوہ ہو مفارق ہو جدا ہونے والا ہے اس سے اخوہ اس کا بھائی یعنی ہر بھائی دوسرے بھائی سے جدا ہو جاتا ہے دنیا کے اندر اور اگر کوئی چیز جدا نہیں کرتی تو بلاخر موت ان دونوں کو جدا کر دیتی ہے لیکن دو فرقد ایسے ہیں وہ ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوتے وہ ہمیشہ اکٹھے رہتے ہیں تو دیکھو یہاں شاعر نے اللہ الفرقدان کو کل اخین کے لئے صفت بنایا اسی لئے اللہ الفرقدان دیکھو یہ فرقدان حالت رفعی میں ہے کیونکہ تسنیہ ہے اور تسنیہ کا رفع علف کے ساتھ آتا ہے نصب اور جر یا کے ساتھ اگر وہ اس کو مستثنہ بناتا تو پھر مستثنہ تو منصوب ہوتا ہے کلام موجب کے اندر کس میں کلام موجب میں اور یہ بھی کلام موجب ہے یہاں نفی نہیں یا استفہام نہیں ہے اور اللہ کے بعد فرقدان آ رہا ہے اگر آپ اس کو مستثنہ بنانا چاہتے ہیں تو پھر وہ منصوب ہوگا آپ پڑھ چکے ہیں تو اللہ الفرقدان ہونا چاہیے تھا اگر اس کو شائر مستثنہ بناتا لیکن شائر نے اللہ الفرقدان نہیں کہا بلکہ اللہ فرقدان کہا ہے تو پھر اس صورت میں یہ صفت ہے کل اخین کے لیے معلوم ہوا استثنہ ممکن ہو پھر بھی اللہ کو صفت بنایا جا سکتا ہے یہ کس کی بات چل رہی ہے امام سیبوے کی اور اکثر متاخرین کی بھئی جبکہ صاحب کافیہ نے اس کو شاز قرار دیا ہے کہ استثناء کے صحیح ہونے کے باوجود اللہ الفرقدان جو ہے اس کو صفت بنانا یہ شاز ہے قلیل ہے یعنی کلام عرب میں ایسا بڑا قلیل آیا ہے اور جو ذاتیں بنائے جاتے ہیں وہ قلیل استعمالات پر نہیں بنائے جاتے بلکہ عام استعمالات کو دیکھا جاتا ہے اور صاحب کافیہ فرماتے ہیں کہ اس شیر کے اندر دو اور شاز چیزیں بھی ہیں ایک تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ الفرقدان کو کلن کی صفت بنایا ہے کلن مرفوع ہے تو اللہ الفرقدان دیکھو یہ بھی کیا ہے مرفوع ہے اگر یہ آخین کی صفت ہوتی تو آخین تو مجرور ہے اللہ الفرقدین ہونا چاہیے تھا توجہ ہے تو کلن کیلئے اللہ الفرقدان کو صفت بنایا اور یہ ضعیف ہے مشہور یہ ہے کہ اس کلو کا جو مضافلہ ہوتا ہے اس کی صفت لائی جاتی ہے کیونکہ کلو تو صرف شمول کا فائدہ دیتا ہے اور جو مضافلہ ہوتا ہے وہ مقصود ہوتا ہے اور اس کی میں نے مثال بھی قرآن سے ذکر کی تھی جیسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَجْعَلْنَا مِنَ الْمَائِ قُلَّ شَيْئِنْ حَيِّنْ تو دیکھو یہاں پر دیکھو قُلَّ شَيْئِنْ حَيِّنْ قُلَّ تو ہے منصوب اور شَيْئِنْ مجرور ہے اور آگے حَيِّنْ یہ بھی مجرور لائیا گیا معلوم ہوا یہ حَيِّنْ شَيْئِنْ کی صفت ہے کیونکہ موصوب صفت کا عراب ایک ہوتا ہے تو دیکھو حَيِّنْ کو کلو کی صفت نہیں بنایا گیا بلکہ اس کا جو مضافلہ ہے اس کی صفت بنایا گیا تو اس شعر کے اندر اللہ الفرقادان کو کلن کے لئے صفت بنایا گیا یہ بھی شاز ہے بلکہ نیز موصوب صفت کے درمیان خبر کے ذریعے فصل کیا گیا دیکھو موصوب صفت کے درمیان مُفارِقُهُ اَخُوهُ یہ خبر لائی گئی توجہ ہے میں نے ترکیب ذکر کی تھی کلو اخین ہے موصوب اور اللہ الفرقادان اس کی صفت ہے موصوب صفت مل کر مبتدہ اور مُفارِقُهُ اَخُوهُ اس کی خبر ہے اور خبر کو درمیان میں لے آئے موصوب صفت کے حالانکہ یہ بھی کلامِ عرب میں نہایت قلیل ہے کہ موصوب صفت کے درمیان فصل کیا جائے پھر یہاں اشکال ہوتا تھا کہ بھئی لَعَمْرُ عَبِي کا اس کے ذریعے بھی تو فصل ہو گیا یہ بھی تو بیچ میں آ رہا ہے اس کو صاحبِ کتاب نے کیوں نہیں ذکر کیا میں نے بتلایا تھا کہ لَعَمْرُ عَبِي کا یہ مبتدہ ہے اور قَسَم مُزَاف یا زمیر مُزَافون یہ خبر ہے اور اس خبر کا حضف کرنا واجب ہے کیونکہ مبتدہ خبر کی بحث کے اندر مصنف نے آپ کو بتلایا تھا بعض مبتدہ وہ ہیں جن کی خبر کا حضف کرنا واجب ہے ان میں سے ایک وہ مبتدہ ہے جو مقسم بھی ہی ہوتا ہے یعنی جس کی قسم اٹھائی جا رہی ہے اور آگے قسم جو ہوتی ہے وہ اس کی خبر ہوتی ہے جمعہ قسمی یہ جملہ معترزہ ہے جملہ معترزہ میں نے بتایا تھا جملہ معترزہ بھی کہتے ہیں اور جملہ اعتراضیہ بھی وہ جملہ جو دو متلازم چیزوں کے درمیان ہے دو ایسی چیزیں جو ایک دوسرے کے ساتھ لازم ہیں جیسے مبتدہ خبر ہیں ایک دوسرے کے ساتھ لازم ہیں موصول صفت ایک دوسرے کے ساتھ لازم ہیں موصول صیلہ ایک دوسرے کے ساتھ لازم ہیں شرط اور جزا ایک گوسے کے ساتھ لازم ہیں قسم اور جواب قسم ایک گوسے کے ساتھ لازم ہیں وغیرہ بھئی یا فعل ایک گوسے کے ساتھ لازم ہیں تو ان کے درمیان میں کبھی کبھار کوئی جملہ لے آتے ہیں اس کو جملہ معترضہ کہتے ہیں تو جملہ معترضہ کبھی کبھار کسی لفظ کی وضاحت کے لیے درمیان میں لائے جاتا ہے کبھی کلام کی تاقید کے لیے اس کو ذکر کیا جاتا ہے کبھی کلام کو حسین بنانے کے لیے اس کو ذکر کیا جاتا ہے اور کبھی یہ دعا وغیرہ پر مشتمل ہوتا ہے توجہ ہے تو یہ آتا ہی دو متلازمین کے درمیان ہے لہذا اس کے ذریعے فصل وہ بھی لا فصل کی طرح ہے کس کی طرح ہے لا فصل کی طرح کیونکہ یہ آتا ہی دو متلازمین کے درمیان ہے لہذا اس لیے اس کو ذکر نہیں کیا صرف اتنا کہا کہ خبر کے ذریعے فصل کیا گیا ہے یہ نہیں کہا جملہ معترضہ کے ذریعے فصل کیا گیا ہے بات سمجھ میں آ گئی اس کے بعد پھر آگے صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ سیوہ اور سوہ ان کے اوپر جب یہ استثناء کے لیے آئیں تو ان پر نصب ہوگا بوجہ ظرف ہونے کے یہ جب استثناء کے لیے آتے ہیں تو یہ منصوب ہوں گے ظرف ہونے کی وجہ سے یعنی یہ مفولفی بنتے ہیں اس وقت اور مفولفی منصوب ہوتا ہے تو امام سی بوے فرماتے ہیں کہ جب بھی سیوہ اور سوہ توجہ ہے جب بھی سیوہ اور سوہ استثناء کے لیے آئیں گے تو پھر ان کے ساتھ نصب لازم ہے نصب ان کے ساتھ لازم ہے کیونکہ یہ ہمیشہ اس وقت ظرف ہی بنیں گے ہاں اگر استثناء کے علاوہ اور مقام میں آئیں پھر ان کے موقع محل کے مطابق اعراب آئے گا جس سے یہاں پر سوہ دیکھو اس پر نصب نہیں ہے وجہ یہ کہ یہاں وہ خبر بن رہا ہے اور خبر مرفو ہوتی ہے اور جو صاحبِ کافیہ ذکر فرما رہے ہیں یہ اس سیوہ اور سوہ کی بات کر رہے ہیں جو استثناء کے لیے آیا ہو تو استثناء کے لیے جب بھی سیوہ اور سوہ آئیں گے وہ منصوب ہوں گے امام سیوہ کے نزدیک ظرف ہونے کی وجہ سے جبکہ کوفہ والے نحوی فرماتے ہیں کہ جب سیوہ اور سوہ استثناء کے لیے آئیں تو ان کا ظرف ہونا لازمی نہیں بلکہ غیرن کی طرح ان پر رفع نصب اور جر بھی آ سکتا ہے غیرن جب کس لیے آئے استثناء کے لیے آئے کس کے لیے استثناء کے لیے جب آتا ہے تو آپ نے پڑا ہے اس پر وہی اعراب آئے گا جو مستثناء با اللہ کا اعراب تھا تو اس صورت میں کبھی اس پر رفع آتا ہے کبھی نصب اور کبھی جر تو جیسے غیرن جب استثناء کے لیے آئے تو اس پر رفع نصب یا جر کوئی بھی موقع محل کے مطابق کوئی بھی اعراب آ سکتا ہے اسی طرح سیوہ اور سوہ جب استثناء کے لیے آئیں تو یہ ظرفیت سے نکل کر ان پر بھی رفع نصب یا جر آ سکتا ہے اور وہ دلیل کے طور پر شاعر کے اس قول کو ذکر کرتے ہیں شاعر کہتا ہے وَلَمْ يَبْقَسِوَ الْعُدْوَانِ جب دشمنی کے علاوہ اور کوئی چیز باقی نہ رہی تو پھر ہم نے بھی ان کو ایسا ہی بدلا دیا جیسا انہوں نے ہمارے ساتھ برطاو کیا تھا توجہ ہے تو مقام استشاد ہے سیوہ العدوان یہ جو سیوہ ہے یہ لم یبقہ کے لیے فاعل بن رہا ہے اور یہ استثناء کے لیے بھی ہے تو دیکھو یہ فاعل بن رہا ہے اور فاعل مرفوع ہوتا ہے تو معلوم ہوا یہاں سیوہ کیا ہے مرفوع ہے باوجود اس کے کہ یہ استثناء کے لیے آیا ہے پھر اس کے بعد صاحب جامی نے امام اخفش کی بات بھی ذکر کی اور فرمایا کہ امام اخفش کا گمان یہ ہے کہ جب کوفہ والے سواؤن کو ذرفیت سے نکال دیتے ہیں تو بھی اس پر نصب ہی پڑتے ہیں اس پر رفع کو ناپسند کرتے ہوئے جب کوفہ والے سواؤن کو ذرفیت سے نکال دیں استثناء کے اندر تو بھی اس پر وہ نصب ہی پڑتے ہیں اس کے رفع کو ناپسند کرتے ہوئے کہ چونکہ اکثر اس پر نصب آتا ہے تو بے شک کہیں پر کوئی اعراب دوسرا بھی آ رہا ہو وہ اس پر پھر بھی نصب ہی پڑتے ہیں توجہ ہے اور صاحب جامی نے امام اخفش کی بات کو زعم کے ساتھ ذکر کیا اور زعم کہتے ہیں خیال اور گمان کو خیال اور گمان کو محشی حضرات نے وجہ تو نہیں لکھی کہ یہ زعمہ کیوں ذکر کیا صاحب جامی نے لیکن شاید صاحب جامی امام اخفش کی رائے کے ساتھ متفق نہیں ہیں اس لئے اس کو زعمہ کے ساتھ ذکر کیا کہ امام اخفش کا یہ خیال ہے یہ گمان ہے معلوم ہوا یہ کوئی تحقیقی بات نہیں ہے ان کے پاس کوئی اس کی دلیل موجود نہیں ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے اور پھر صاحب جامی نے یہ بھی بتلایا کہ اسی کے مثل اللہ تعالی کا یہ قول بھی ہے لَقَدْ تَقَطْعَ بَيْنَكُمْ لَقَدْ تَقَطْعَ بَيْنَكُمْ یعنی اس کے اندر بھی یہ بینکم یہ فاعل ہے تَقَطْعَ کے لئے اور فاعل مرفوع ہوتا ہے چنانچہ بعض روایات میں تَقَطْعَ بَيْنُكُمْ بھی آیا ہے لیکن بعض قراتوں کے اندر تو نصب ہی آیا ہے بینکم تو اس میں پھر علماء جواب دیتے ہیں کہ یہ بینہ جو ہے یہ کلام عرب میں اکثر اکثر ظرف واقع ہوتا ہے تو جب یہ ظرف واقع ہوتا ہے اس پر اکثر نصب آتا ہے تو لہذا اس کو اسی حالت پر برقرار رکھا گیا اس کے اندر رفع کو پسند نہیں کیا گیا تو اس پر نصب ہی برقرار رکھا گیا اگرچہ یہ فاعل ہے بھئی تو یہ بھی اسی کی مثل ہو گیا جیسے امام اخفش نے کہا تھا کہ ظرف ہونے کی بینہ پر یہ سوائن کے اندر نصب غالب ہے لہذا اس کے اندر رفع نہ پسندیدہ ہے تو یہ کسی اور مقام پر بھی آ جائے تو اس پر نصب ہی پڑھیں گے اسی کے مثل ہے اللہ تعالیٰ کا یہ قول بھی لقد تقطع بینکم یہ بینکم اس میں نصب ہی کو برقرار رکھا گیا کیونکہ اکثر اوقات یہ منصوب ہوتا ہے اور یہاں پر پھر میں نے آپ کو ایک اور بات بھی بتلائی تھی قیمتی بات کہ کبھی کبھار مستثنہ کو حضف بھی کر لیا جاتا ہے اور وہ وہ مستثنہ ہے جو اللہ اور غیرون کے بعد آئے ہر مستثنہ نہیں بلکہ کس کے بعد آئے اللہ اور غیرون کے بعد آئے لیکن شرط یہ ہے کہ اس اللہ یا غیرون سے پہلے لیسا آنا چاہیے یا جانی زیدن لیسا غیر یا لیسا غیر دونوں طرح پڑھنا جائز ہے بات سمجھ میں آگئے اب آئیے آج کے سبق پر کہتے ہیں خبر کانا و اخواتیہا وسطعرفوہا فی القسم الفعل انشاء اللہ تعالی ہوا المسند بعد دخولیہا اے دخول کانا او احدا اخواتیہا آگے سبق دیکھئے بھئے خبر کانا و اخواتیہا وسطعرفوہا فی قسم الفعل انشاء اللہ تعالی ہوا المسند بعد دخولیہا اے دخول کانا او احدا اخواتیہا بھئے پہلے متن متن دیکھ لیجئے خبر کانا و اخواتیہا ہوا المسند بعد دخولیہا آج کانا کی خبر کا ذکر آیا بھئے منصوبات کی بحث چل رہی ہے اور مستثنہ کی بحث مکمل ہو گئی مستثنہ منصوبات میں سے بھئی اور اب کانا کی خبر ذکر کریں گے وہ بھی منصوبات میں سے ہے آپ جانتے ہیں کہ کانا افعال ناقصہ میں سے ہے اس کا اسم مرفوع ہوتا ہے اور اس کی خبر منصوب ہوتی ہے کانا زیدن عالیمن یہ زیدن مرفوع ہے یہ کانا کا اسم ہے اور عالیمن یہ منصوب ہے یہ کانا کی خبر ہے بھئی تو کہتے ہیں خبر کانا و اخواتیہا کانا اور اس کے اخوات کی خبر ہے ہوا المسند بعد دخولیہا بھئی کانا کی خبر کسے کہتے ہیں اس کی تعریف کر رہے ہیں کہتے ہیں ہوا المسند بعد دخولیہا کانا کی خبر وہ ہے جو مسند ہوتی ہے بعد دخولیہا ان افعال ناقصہ کے داخل ہونے کے بعد حاز امیر راجے ہے کانا اور اس کے اخوات کو بھئی تو کہتے ہیں کانا کی خبر جو ہے ہوا المسند بعد دخولیہا وہ کانا اور اس کے اخوات کے داخل ہونے کے بعد مسند ہوتی ہے آگے مطن دیکھئے مثل کانا زیدن قائمان بھئی جیسے کانا زیدن قائمان یہ قائمان یہ کانا کی خبر ہے ترکیب کس طرح ہوگی دیکھو کانا فیل از افعال ناقصہ زیدن مرفوع لفظن اس کا اسم بھئی مرفوع اس لئے کیونکہ یہ کانا کا اسم ہے اور کانا کا اسم مرفوع ہوتا ہے قائمان منصوب لفظن سیغہ اسم فاعل اور اسم فاعل کے لئے کیا چاہیے فاعل تو یہ قائمان منصوب ہے کیونکہ یہ کانا کی خبر ہے تو یہ اس کے اندر ہوا زمیر مرفوع محلا اس کا فاعل بھئی اور وہ ہوا زمیر کس کی طرف راجے ہے کانا کے اسم کی طرف کیونکہ کانا کی خبر کو کانا کے اسم سے جوڑتے ہیں تو ہوا زمیر جو ہے زید کی طرف راجے ہے ہوا زمیر کو کانا کی طرف نہ لوٹانا بھئی میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ حرف اور فیل کی طرف زمیر نہیں لوٹتی حرف اور فیل کی طرف زمیر نہیں لوٹتی زمیر اسم کی طرف لوٹتی ہے چنانچہ علماء نحو جب دلائل ذکر کرتے ہیں کسی لفظ کے بارے میں پتہ نہ چل رہا ہو یہ اسم ہے یا حرف ہے یا فیل وغیرہ ہے تو پھر بعض اوقات اس قسم کی دلیل بھی وہ ذکر کرتے ہیں کہ دیکھو اس کی طرف یہ زمیر لوٹ رہی ہے اور زمیر تو صرف اسم کی طرف لوٹتی ہے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ اسم ہے بھئی تو قائمن کے اندر ہوا زمیر ہے مرفو محلن یہ کانا کے اسم کی طرف راجے ہے کیونکہ کانا کی خبر کو کس سے جوڑتے ہیں کانا کے اسم سے تو قائمن اس میں فائل جو ہے اپنے فائل سے مل کر شب جملہ ہو کر یہ کانا کی خبر کانا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا کیونکہ کانا فیل ہے بھئی اور جس جملے کے شروع میں فیل آئے اسے کیا کہتے ہیں جملہ فعلیہ تو یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا آگے دیکھئے بھئی مطن مطن وَأَمْرُهُ كَأَمْرِ خَبَرِ الْمُبْتَدَئِيَ اور کانا کی خبر کا جو معاملہ ہے کَأَمْرِ خَبَرِ الْمُبْتَدَئِيَ وہ مبتدہ کی خبر کے معاملے کی طرح ہے یعنی کانا کی خبر مبتدہ کی خبر کی طرح ہے یعنی جیسے مبتدہ کی خبر آپ نے پڑھا ہے کبھی مفرد ہوتی ہے کبھی جملہ اسی طرح کبھی کبھار خبر معارفہ ہوتی ہے کبھی نکیرہ اسی طرح کبھی خبر ذکر ہوتی ہے مبتدہ کی کبھی اس کو حضف کرتے ہیں اسی طرح کبھی ایک خبر آتی ہے کبھی ایک سے زیادہ خبریں آتی ہیں تو جو حکم مبتدہ کی خبر کا تھا جو تفصیل مبتدہ کی خبر کے اندر تھی وہی ساری تفصیل کانا کی خبر میں بھی ہے تو کہتے ہیں وَأَمْرُهُ كَأَمْرِ خَبَرِ الْمُبْتَدَئِ اور کانا کی خبر کا معاملہ جو ہے وہ مبتدہ کی خبر کے معاملے کی طرح ہے وَيَتَقَدَّمُ مَعْرِفَتًا لیکن ایک فرق ہے وہ فرق بیان کرنے لگے ہیں کہتے ہیں وَيَتَقَدَّمُ مَعْرِفَتًا لیکن کانا کی خبر يَتَقَدَّمُ مقدم ہو جاتی ہے معرفہ ہونے کی حالت میں کانا کی خبر معرفہ ہو تو تو بھی وہ اپنے اسم پر مقدم ہو جاتی ہے بھئی آپ نے پڑا تھا آپ نے پڑا تھا کہ مبتدہ میں اصل یہ ہے وہ معرفہ ہوتا ہے اور خبر میں اصل یہ ہے کہ وہ نکرہ ہوتی ہے لہٰذا آپ کے پاس دو لفظوں اور ان دو لفظوں سے جملہ پورا ہو رہا ہو اور ان میں سے ایک معرفہ ہو اور ایک نکرہ ہو تو جو معرفہ ہو اس کو بنائیں مبتدہ اور جو نکرہ ہے اس کو بنائیں خبر آسان لفظوں میں مبتدہ اسے کہتے ہیں جس کے بارے میں بات کی جائے اور خبر وہ جو بات کی جائے زیدن عالم دو لفظ ہیں ان میں سے زید جو ہے یہ معرفہ ہے علم ہے اور عالم یہ نکرہ ہے تو زید کو بنائیں گے مبتدہ اور عالم کو بنائیں گے خبر زید عالم ہے کس کے بارے میں بات کی زید کے بارے میں تو زید ہوا مبتدہ اور کیا بات کی کہ وہ عالم ہے تو یہ اس کی خبر ہوئی لیکن کبھی کبھار مبتدہ کی خبر معرفہ آ جاتی ہے تو اب مبتدہ خود بھی معرفہ اور آگے خبر بھی معرفہ آ گئی تو یاد رکھو صاحبِ کافیہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ جب خبر بھی معرفہ آ جائے تو پھر مبتدہ کو مقدم کرنا واجب ہے جیسے زیدن عالمون زید معرفہ تھا اور عالمون نہ کہہ رہا یہ عالم پر اگر آپ علی فلام داخل کر دیں زیدن العالمون تو اب خبر بھی معرفہ آ گئی اور اس صورت میں مبتدہ کو مقدم کرنا واجب ہے توجہ ہے وجہ یہ وجہ یہ کہ دونوں معرفہ ہیں اب اگر آپ خبر کو مقدم کرنے کی اجازت دے دیں گے تو پھر اس صورت میں پتہ نہیں چلے گا کہ مبتدہ کون ہے اور خبر کون مثلا زیدن العالمون زید مقدم ہے تو زید کو ہم بنائیں گے مبتدہ جس کے بارے میں بات کی گئی اور عالم جو ہے اس کو کیا بنائیں گے خبر زیدن العالمون اور یاد رکھو یہ جو خبر کو جب معرفہ لاتے ہیں تو یہ عموماً حسر کا فائدہ دیتی ہے کس کا حسر کا فائدہ دیتی ہے اور عام طلبہ میں مشہور یہ ہے کہ پھر درمیان میں فصل ضمیر فصل کا لانا واجب ہے لیکن یہ درست نہیں ہے میں پہلے بھی ذکر کر چکا بات سمجھ میں آگئی زیدن العالمون زید بھی معرفہ العالم بھی معرفہ تو بظاہر شبہ ہوتا ہے شاید یہ موصوف صفت ہیں تو درمیان میں پھر ایک فصل لے آتے ہیں ایک زمیر جیسا سیغہ لے آتے ہیں اس کو فصل کہتے ہیں زیدن ہوا العالمون یہ ہوا زمیر بیچ میں آگئی تو اس نے بتا دیا کہ یہ زید اور عالم موصوف صفت نہیں ہے کیونکہ موصوف صفت کے درمیان فصل نہیں کیا جاتا لیکن یہ لانا لازم نہیں ہے توجہ ہے اس فصل کا لانا واجب نہیں ہے لیکن طلبہ میں یہی مشہور ہے کہ اس فصل کا لانا واجب ہے تو زیدن العالمون جب خبر میں معارفہ ہو جائے تو یہ کس چیز کا فائدہ دیتی ہے حسر کا اب ترجمہ کیا ہوگا زیدن العالمون زید ہی عالم ہے زید ہی عالم ہے مثلا سننے والے کا خیال تھا کہ شاید زید اور عمر دونوں عالم ہیں تو آپ کہتے ہیں زیدن العالمون کہ زید ہی عالم ہے تو مبتدہ اور خبر جب دونوں معارفہ ہوں تو مبتدہ کو مقدم کرنا اور خبر کو مؤخر رکھنا واجب ہے وجہ یہ کہ دونوں پر رفع آتا ہے مبتدہ پر بھی رفع اور خبر پر بھی رفع اب صرف مقدم ہونے سے ہی ہمیں پتا چلے گا کہ یہ والا لفظ مبتدہ ہے زیدن العالم زید بھی مرفو العالم خبر بھی مرفو تو صرف یہ جو زید کو مقدم کر دیا گیا اس نے ہمیں بتا دیا کہ یہ ہے مبتدہ اور العالم ہے خبر اس کے بجائے اگر آپ العالم کو مقدم کریں گے العالم زیدن اور آپ کا ارادہ وہی ہے کہ زید ہے مبتدہ اور العالم ہے خبر لیکن سننے والا تو یہی سمجھے گا کہ یہ جو العالم مقدم ہے یہی مبتدہ ہے اور زید اس کی خبر ہے بات سمجھ میں آگئے تو معلوم ہوں مبتدہ اور خبر جب دونوں معرفہ ہوں تو مبتدہ کو مقدم کرنا واجب ہے لیکن اب آپ کو بتلا رہے ہیں وَيَتَقَدَّمُ مَعْرِفَةً کہ کانا کی خبر مقدم ہو جاتی ہے یعنی اپنے اسم پر معرفتن معرفہ ہونے کی حالت میں مبتدہ کی خبر تو مبتدہ پر مقدم نہیں ہو سکتی معرفہ ہونے کی حالت میں لیکن کانا کی خبر کانا کی اسم پر معرفہ ہونے کی حالت میں مقدم ہو سکتی ہے وجہ یہ کہ کانا کی اسم اور خبر کا اعراب الگ الگ ہوتا ہے کانا کا اسم مرفو کانا کی خبر منصوب تو دونوں کا اعراب الگ الگ ہے اعراب سے پتا چل جائے گا اگر آپ خبر کو مقدم بھی کر دیں گے لیکن اعراب بتلا دے گا کہ کانا کی خبر کونسی ہے اور کانا کا اسم کونسا ہے لیکن مبتدہ اور خبر میں تو اعراب ایک جیسا ہوتا ہے تو وہاں پھر جگہ بدلیں گے تو پتا نہیں چلے گا کہ مبتدہ کیا ہے اور خبر کیا ہے تو کہتے ہیں وَيَتَقَدَّمُ مَعْرِفَةً اور کانا کی خبر مقدم ہو جاتی ہے کانا کے اسم پر معرفہ ہونے کی حالت میں یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اب آئیے اس کو شرعہ کے ساتھ دیکھئے کہتے ہیں خبر کانا وَأَخَوَاتِهَا منصوبات میں سے جو ہے کانا اور اس کے اخوات کی خبر ہے وَسَتَعْرِفُهَا فِي قِسْمِ الْفِعْلِ انشاء اللہ تعالی بھئی کانا کا تو پتا چل گیا کانا کو تو ذکر کر دیا لیکن اس کے اخوات کیا ہیں یعنی وہ باقی افعال ناقصہ کیا ہیں تو وہ آپ کو صاحبِ جامی بتلا رہے ہیں وَسَتَعْرِفُهَا عن قریب آپ جان لیں گے کانا کی اخوات کو فِي قِسْمِ الْفِعْلِ فِي قِسْمِ الْفِعْلِ فِي قِسْمِ کے اندر انشاء اللہ تعالی کس کے اندر فیل کے اندر آپ جان لیں گے ابھی اس وقت اسم کی بحث چل رہی ہے پھر آگے فیل کی بحث آئی گی اور اس کے اندر پھر آپ افعال ناقصہ کو جان لیں گے تو یہ سَتَعْرِفُهَا یہ حاز امیر کس کو راجے ہے یہ اخوات کو راجے ہے توجہ ہے اخوات کو تو کہتے ہیں وَسَتَعْرِفُهَا فِي قِسْمِ الْفِعْلِ انشاء اللہ تعالی اور کانا کی جو اخوات ہیں ان کو آپ فیل کی قسم کے اندر انشاء اللہ تعالی جان لیں گے هُوَ الْمُسْنَدُ بَعْدَ دُخُولِهَا تو کہتے ہیں هُوَ الْمُسْنَدُ بَعْدَ دُخُولِهَا کانا کی خبر مسند ہوتی ہے ان کے داخل ہونے کے بعد ان کے کانا اور اس کے اخوات کے داخل ہونے کے بعد کہتے ہیں اَيْدُخُولِ کَانا اَوْ اِحْدَا اَخَوَاتِهَا بھئے دیکھئے مطن میں آیا هُوَ الْمُسْنَدُ بَعْدَ دُخُولِهَا کہ کانا کی خبر جو ہے وہ مسند ہوتی ہے کانا اور اس کے اخوات کے داخل ہونے کے بعد آگے صاحب جامعی فرما رہے ہیں یہ اعتراض کا جواب دے رہے ہیں اعتراض یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اس تعریف سے معلوم ہوا کہ کانا کی خبر ہوا المسند وہ مسند ہوتی ہے بعد دخول ہا کس کے داخل ہونے کے بعد کانا اور اس کے اخوات کے داخل ہونے کے بعد اس کا مطلب ہے کانا کی خبر پر کانا بھی داخل ہونا چاہیے اور اس کی ساری اخوات بھی داخل ہونی چاہیے پھر اس کے بعد اس کو کانا کی خبر کہیں گے ویسے نہیں توجہ ہے اب یہ کائمن پر صرف کیا داخل ہے کانا اور یہ کیا ہے کانا کی خبر لیکن آپ نے تعریف کیا کر دی کہ کانا کی خبر مسند ہوتی ہے بعد دخول ہا کانا اور اس کے اخوات کے داخل ہونے کے بعد معلوم ہے کانا کو بھی داخل ہونا چاہیے اور اس کے اخوات کو بھی داخل ہونا چاہیے پھر اس کو کانا کی خبر کہیں گے اور کانا زیدن قائمان اس پر تو صرف کانا داخل ہے باقی اخوات تو داخل ہی نہیں لہذا اس کو کانا کی خبر نہیں کہنا چاہیے اعتراض سمجھ میں آیا تو صاحب جامی جواب دیں گے کہ نہیں بھئی یہ کلام کا یہ معنی نہیں ہے کہ کانا اور اس کے اخوات سب کا داخل ہونا ضروری ہے کانا کی خبر پر بلکہ معنی یہ ہے کہ کانا یا اس کے اخوات میں سے کسی ایک کے داخل ہونے کے بعد ھو خبر کیا ہوگی مسند ہوگی اے دخول کانا اور اہدہ اخواتیہ یعنی کانا کے داخل ہونا یا اہدہ اخواتیہ اس کانا کی اخوات میں سے کسی ایک کے داخل ہونے کے بعد خبر مسند ہوگی توجہ ہے کیا آیا وَالْمُسْنَدُ بَعْدَ دُخُولِهَا کانا کی خبار مُسْنَد ہوتی ہے کانا یا اس کے آخوات میں سے کسی ایک کے داخل ہونے کے بعد وَالْمُرَادُ بِبَعْدِيَّةِ الْمُسْنَدِ لِدُخُولِهَا اَنْ يَقُونَ اِسْنَادُهُ اِلَسْمِهَا اچھا یہ ایک اعتراض کا جواب دینے لگے ہیں اعتراض یہ دیکھئے یہ دو سطروں کے بعد آ رہا ہے کانا زیدن ابوہ قائم مل گئی مثال کانا زیدن ابوہ قائم ذرا اس کی ترکیب کر لیجئے پھر اشکال آپ کو سمجھ میں آئے گا کانا فیل از افعال ناقصہ زیدن مرفو لفظاً اس کا اسم اور یہ ابوہ قائم جو ہے یہ پورا جملہ ہے ابوہ قائم یہ پورا جملہ ہے اور یہ پورا جملہ مل کر کانا کی خبر بن رہا ہے اور جملہ تو دو ہی قسم پر ہے یا جملہ اسمیا ہوگا یا جملہ فیلیا تو یہ جملہ اسمیا ہے اور جملہ اسمیا کے اندر ایک مبتدہ ہوتا ہے اور ایک خبر اور اگر دو لفظوں آپ کے پاس ایک معرفہ ہو ایک نکیرہ ہو تو کس کو مبتدہ بناتے ہیں معرفہ کو تو ابوہو یہ ابو مضاف ہے اور حاز امیر مضافون علیہ ہے اور معرفہ کی طرف جو مضاف ہو جائے وہ بھی کیا بن جاتا ہے معرفہ تو یہ ہے مبتدہ توجہ ہے تو ابو مرفو لفظا مضاف مرفو کیوں کیونکہ مبتدہ ہے اور مضاف ہے کیونکہ اس کے ساتھ ضمیر متصل آ رہی ہے اور میں نے بتلایا تھا کہ جس اسم کے ساتھ بھی ضمیر متصل ہے تو واپس میں مضاف مضافلے بنتے ہیں ہاں ضمیر مجرور محلن مضافلے مجرور کیوں کیونکہ مضافلے ہے اور محلن کیوں کیونکہ ضمیر ہے مبنیات میں سے ہے اور یہ ضمیر راجع ہے زید کو یعنی کانہ کے اسم کو اور اس ضمیر نے ربط دے دیا آپ نے پڑا ہے جب بھی جملہ خبر واقع ہو تو اس کو ربط کے لیے اس میں عائد کا ہونا ضروری ہے اور عائد عموماً غائب کی ضمیر ہوتی ہے تو یہ ربط آ گیا تو ابوہو مضاف مضافلے مل کر یہ ہوا مبتدہ اور قائم مرفو لفظاً سیغہ اس میں فاعل یہ کیوں مرفو ہے کیونکہ یہ ابوہو کی خبر ہے کانہ کی خبر نہیں ہے بلکہ یہ ابوہو کی یعنی مبتدہ کی خبر ہے توجہ ہے یہ کانہ کی خبر نہیں اگر کانہ کی خبر ہوتی تو کانہ کی خبر تو منصوب ہوتی ہے لیکن یہ قائم مرفو ہے یہ مبتدہ کی خبر ہے تو قائم مرفو لفظاً سیغہ اس میں فاعل اس کے اندر ہوا ضمیر مرفو محلن اس کا فاعل اور وہ ضمیر کس کو راجے ابوہو کو راجے ہے یہ ابوہو کی خبر ہے تو اس خبر کو اس مبتدہ کے ساتھ جوڑنا ہے تو قائم ان کے اندر ہوا ضمیر مرفو محلن اس کا فائل جو کس کو راج ہے ابوہو کو تو اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شب جملہ ہو کر یہ مبتدہ کی خبر تو ابوہو مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر ہوئی کانا کی یہ خبر ہوئی کانا کی تو اس پورے جملے کا اسناد ہو رہا ہے زیدن کی طرف کانا کا اسم کیا زیدن اور کانا کی خبر کیا ابوہو قائمون پورا جملہ پہلے وہ جملہ بنا اس کے اندر مبتدہ خبر تھے ان کو آپ اس میں جوڑ دیا جب پورا جملہ بن گیا اب اس پورے جملے کا اسناد کر دیا کس کے طرف زیدن یعنی کانا کے اسم کی طرف تو کانا کی خبر قائمون ہے یا ابوہو قائمون ہے ابوہو قائمون پورا جملہ یہ کانا کی خبر ہے تو یہ خبر ہوئی کانا کیلئے اور کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے تو یہ ابوہو قائمون یہ پورا جملہ محلن منصوب ہے کیونکہ جملہ مبنیات میں سے ہے بات سمجھ میں آگئی تو کانا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلی خبریہ ہوا کانا زیدن ابوہ قائم زید کے ابوہ قائم اس کا باپ کھڑا تھا ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے کانا کے دیواجہ سے ماضی کا ترجمہ ہو جائے گا کانا زیدن زید کے ابوہ قائم اس کا باپ کھڑا تھا یعنی زید کا باپ کھڑا تھا معنی سمجھ میں آگیا اب اشکال یہاں یہ ہوتا ہے کہ کانا کی خبر کی انہوں نے تعریف کی کیا تعریف کی کانا کی خبر کانا کے داخل ہونے کے بعد مسند ہوتی ہے تو اشکال یہ ہوتا ہے کہ یہ کانا کی جو تعریف ہے یہ دخول غیر سے مانع نہیں تعریف تو ایسی ہونی چاہیے جو جامع ہو اور مانع ہو کوئی غیر اس کے اندر داخل نہ ہو سکے اور کوئی اپنا فرد اس سے باہر نہ رہے بھی تو یہاں پر یہ قائم جو ہے اس پر کانا کی خبر کی تعریف صادق آ رہی ہے توجہ ہے کس طرح صادق آ رہی ہے دیکھو ابوہ قائم ابوہ کو کیا بنایا مبتدہ قائم کو کیا بنایا اس مبتدہ کی خبر اور خبر کیا ہوتی ہے مسند کیا ہوتی ہے مسند تو لہٰذا دیکھو اب کانا زیدن ابوہ قائم اس کے اندر یہ جو قائم آ رہا ہے کانا کے داخل ہونے کے بعد یہ مسند ہے اور کانا کے داخل ہونے کے بعد جو مسند ہو اس کو کیا کہتے ہیں کانا کی خبر تو اس کو بھی کانا کی خبر کہنا چاہیے لیکن کیا صرف قائم یہ کانا کی خبر ہے نہیں کانا کی خبر تو کیا ہے ابوہ قائم پورا جملہ ہے صرف قائم نہیں تو اعتراض سمجھ میں آیا انہوں نے کیا کہا کانا کی خبر کانا کے داخل ہونے کے بعد مسند ہوتی ہے یہاں پر بھی کانا داخل ہوا اور کانہ کے داخل ہونے کے بعد قائم مسند ہے اور ابوہ مسند علیہ ہے اس کے لئے لیکن بہرحال یہ بات مسند کی چڑھ رہی ہے خبر کی چڑھ رہی ہے تو قائم کانہ کے داخل ہونے کے بعد مسند ہے لہذا اس کو بھی کیا کہنا چاہیے کانہ کی خبر کیونکہ آپ نے ہمیں کیا بتایا کانہ کے خبر کانہ کے داخل ہونے کے بعد مسند ہوتی ہے تو یہ بھی تعریف اس پر صادق آ رہی ہے لیکن یہ کانہ کی خبر نہیں کانہ کی خبر تو ابوہ قائم ہے تو آپ کی تعریف دخول غیر سے مانع نہیں آپ تعریف کر رہے تھے کانا کی خبر کی اور اس کے اندر یہ والا قائم داخل ہو گیا حالانکہ یہ تو بالاتفاق کانا کی خبر نہیں ہے اعتراض سمجھ میں آیا اسی طرح دیکھئے اسی طرح دیکھئے اس سے ایک دو لفظ ماقبل ایک اور مثال ہے کانا زیدن یزریب ابوہو یہاں بھی اسی طرح ہے کانا فیل اضافعال ناقصہ زیدن مرفو لفظن یہ کانا کا اسم اور آگے یزریب ابوہو پورا جملہ آ رہا ہے اور یہ پورا جملہ کانا کی خبر ہے یزریب ابوہو پورا جملہ یہ کانا کی خبر ہے تو اس کے اندر دیکھو یزریب فیل فیل اور فیل کے لیے کیا چاہیے فاعل تو ابوہو اس کے اندر یہ ابو مرفو لفظن مزاف مرفو کیوں کیونکہ یہ فاعل ہے یزریب کے لیے اور حاز امیر مجرور محلن مزافعالے مزاف اپنے مزافعالے سے مل کر یہ فاعل ہوا یزریبو کے لئے اور یہ ابوہو کی ہاظ امیر راجہ ہے کانہ کی اسم زید کی طرف تو اس نے ربط دے دیا تو یزریبو فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ کانہ کی خبر ہوئی تو معلوم ہوا کانہ کی خبر کیا ہے صرف یزریبو ہے یا یزریبو ابوہو ہے یزریبو ابوہو پورا جملہ ہے اور اس جملے کے اندر دیکھو یہ جو فیل ہوتا ہے یہ ہوتا ہے مسند اور فائل کیا ہوتا ہے مسند گل ہے تو اب یہ یزریبو ہے اس پر تاریف صادقہ رہی ہے آپ نے ہمیں کیا بتایا کانہ کی خبر کیا ہوتی ہے کانہ کے داخل ہونے کے بعد مسند ہوتی ہے یہ یزریبو بھی کانہ کے داخل ہونے کے بعد مسند ہے اس کو کانہ کی خبر کہنا چاہیے لیکن یہ اکیلا کانہ کی خبر نہیں کانہ کی خبر یزریبو ابوہو پورا جملہ ہے تو آپ نے جو کانہ کی خبر کی تعریف کی وہ دخول غیر سے مانع نہیں اس کے اندر یہ والا یزریبو بھی داخل ہوا حالانکہ یہ کانا کی خبر نہیں کانا کی خبر یزریب ابوہو پورا جملہ ہے اور نیز اس تعریف کے اندر کانا زیدن ابوہو قائمون یہ قائمون بھی داخل ہو گیا کیونکہ یہ بھی مسند ہے لیکن یہ بھی کانا کی خبر نہیں ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی پھر سنو پھر سنو توجہ سے سنو باری ایک سی بات ہے کانا کی خبر مسند ہوتی ہے کانا کے داخل ہونے کے بعد اس پر اشکال ہوا کہ کانا زیدن یزریب ابوہو یہ یذریبو بھی مسند ہے کانا کے داخل ہونے کے بعد اسے بھی کانا کی خبر کہنا چاہیے لیکن یہ کانا کی خبر نہیں اسی طرح کانا زہدن ابوہ قائمن یہ قائمن بھی کانا کے داخل ہونے کے بعد مسند ہے اس کو بھی کانا کی خبر کہنا چاہیے لیکن یہ کانا کی خبر نہیں تو جواب دے رہے صاحب جامی کہ بھئی کانا کے داخل ہونے کے بعد مسند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کانا کے داخل ہونے کے بعد اس کا اسناد ہونا چاہیے پہلے سے اسناد نہیں ہونا چاہیے کانا کے داخل ہونے کے بعد اسناد ہونا چاہیے یعنی اس کے اسم کی طرف اسناد کس کی طرف ہو کانا کے خبر کا اسناد ہو کس کی طرف کانا کے اسم کی طرف یہ کانا کے داخل ہونے کے بعد ہونا چاہیے اور یہ تب ہی ہوگا جب پہلے یہ تو تیہ ہو جائے کہ کانا کا اسم کیا ہے اور کانا کی خبر کیا ہے تو کانا کی خبر کا اسناد ہوتا ہے کانا کے اسم کی طرف لیکن یہ اس کے بعد ہی ہوگا جب پہلے یہ تیہ تو ہو جائے یہ متعین تو ہو جائے کانا کا اسم کیا ہے اور کانا کی خبر کیا ہے جب اسم بھی متعین ہو جائے گا خبر بھی متعین ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر خبر کا اسناد ہو جائے گا کس کی طرف کانا کے اسم کی طرف توجہ ہے جبکہ یزریبو ابوہو یہ جو یزریبو کا اسناد ہو رہا ہے ابوہو کی طرف یہ تو کانا کی خبر بننے سے پہلے ہی ہے یہ جو یزریبو کا اسناد ہے دیکھو پھر سنو دیکھو مثلا آپ کانا لے آئے پہلے پھر اس کے بعد کانا کا اسم کیا لے آئے زید اس کو کیا بنایا کانا کا اسم پھر یزریبو ابوہو آپ پورا جملہ لے آئے اس پورے جملے کو آپ نے کیا بنایا کانا کی خبر اور جو کانا کی خبر ہے اس کا اسناد کس کی طرف ہوتا ہے تو اب اس پورے جملے کا اسناد ہو گیا زید کی طرف اور وہ جو اس جملے کے اندر ایک اسناد پہلے سے موجود تھا یزریبو کا اسناد تھا کس کی طرف وہ اسنات تو کانا کے داخل ہونے سے پہلے موجود تھا اور ہم نے کیا کہا وہ اسنات کانا کے داخل ہونے کے بعد ہونا چاہیے بات سمجھ میں آگئی اسی طرح کانا زیدن ابوہ قائمون ہم کانا لے آئے زیدن کو کانا کے لیے کیا بنایا اسم آگے ابوہ قائمون پورا جملہ اب ہم اس کو کیا بنانا چاہتے ہیں کانا کی خبر تو یہ کانا کی خبر بنائی تو اس پورے جملے کا اسنات کس کی طرف ہو گیا زید کی طرف تو دیکھو پہلے ابوہ قائمون متعین ہوا کہ یہ ہے کانا کی خبر پھر اس کا اسنات ہوا کس کی طرف کانا کے اسم کی طرف تو یہ اسنات کانا کے داخل ہونے کے بعد آیا ہے اور وہ جو ابوہ قائمون کے اندر خود اسنات تھا ابوہ مبتدہ تھا اور قائمون کا اس کی طرف اسنات تھا وہ اسنات تو کانا کے داخل ہونے سے پہلے تھا لہذا یہ تاریخ میں داخل نہیں کیونکہ ہم نے کیا کہا کانا کی خبر وہ ہے جو مسند ہو یعنی اس کا اسناد کیا جائے ان افعال کے داخل ہونے کے بات اسناد ہونا چاہیے بات سمجھ میں آگئی اب دیکھئے اسی کو صاحب جامعی بیان کریں گے میں نے بتایا تھا کسی اسم سے مستر بنانا ہو تو اس کے آخر میں یائے مشدد اور گولتا جوڑ دیتے ہیں تو بعدیت کا کیا معنی بعد میں ہونا تو کہتے ہیں وَالْمُرَادُ بِبَعْدِيَّةِ الْمُسْنَدِ اور مُسْنَد کا بعد میں ہونے سے مراد یہ ہے مُسْنَد کا بعد میں ہونا لِدُخُولِحَا کَانَا کے داخل ہونے سے دیکھئے بِبَعْدِيَّت کا کیا معنی بعد میں ہونا بِبَعْدِيَّةِ الْمُسْنَدِ مُسْنَد کا بعد میں ہونا یعنی بعد میں مُسْنَد ہو پہلے مُسْنَد نہ ہو کس کے بعد میں ہونا لدخولیہ کانا کے داخل ہونے تو مصند کا کانا کے داخل ہونے کے بعد ہونے کا مطلب یہ ہے توجہ ہے مہنم سمجھ میں آگیا تو کہتے ہیں وَالْمُرَادُ بِبَعْدِيَتِ الْمُسْنَدِ لِدُخُولِهَا اور مصند کا کانا کے داخل ہونے کے بعد ہونے سے مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ اَنْ يَكُونَ اِسْنَادُهُ اِلَىٰ اسْمِهَا کہ کانا کی خبر کا اِسْنَاد جو ہے اس کے اسم کی طرف وَاقِعًا بَعْدَ دُخُولِهَا وہ اس کانا کے داخل ہونے کے بعد ہو کس پر داخل ہونے کے بعد عَلَسْمِهَا وَخَبْرِهَا کانا کے اسم اور خبر پر کانا کے اسم اور خبر پر کانا کے داخل ہونے کے بعد وہ اسناد ہونا چاہیے کس کے بعد کانا کے اسم اور خبر پر کانا کے داخل ہونے کے بعد وہ اسناد ہونا چاہیے بات سمجھ میں آگئے پھر ترجمہ دیکھئے کہتے ہیں وَالْمُرَادُ بِبَعْدِيَّةِ الْمُسْنَدِ لِدُخُولِهَا اور مُسْنَد کا کانا کے داخل ہونے کے بعد میں ہونا اس سے مراد یہ ہے کہ اَنْ يَقُونَ اِسْنَادُهُ إِلَىٰ اسْمِهَا کہ کانا کی خبر کا اسناد جو ہے کانا کے اسم کی طرف واقعاً بعد دخولِهَا عَلَاسْمِهَا وَخَبَرِهَا یہ اسناد واقع ہو بعد دخولِهَا بعد اس کے کہ جب کانا یا اس کے خواد داخل ہو جائیں عَلَاسْمِهَا وَخَبَرِهَا اپنے اسم اور خبر پر بعد سمجھ میں آگئے تو حاصل کیا ہوا انہوں نے کہا کہا کانا کی خبر کانا کے داخل ہونے کے بعد مُسْنَد ہوتی ہے یہ بَاد میں ہونے کا کیا مطلب ہے مُسْنَد بَاد میں ہوگا معنی یہ ہے کہ اسناد کانا کے داخل ہونے کے بعد آئے گا کانا کی خبر کا اسناد کانا کے اسم کی طرف کہتے ہیں ولا شک کا اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے اَنَّ ذَلِكَ اِنَّمَا يُتَصَوَّرُ کہ اس کا تصور کیا جا سکتا ہے بعد تَقَرُّرِ الْإِسْمِ وَالْخَبَرِ تَقَرُّر کا معنی ہے تیہ ہونا متعین ہونا اسم اور خبر کے متعین ہونے کے بعد توجہ ہے انہوں نے کیا کہا کانا کی خبر کا اسناد ہوتا ہے کس کی طرف کانا کے اسم کی طرف کہتے ہیں یہ اس کے بعد ہی ہو سکتا ہے پہلے یہ تو تیہ ہو جائے یہ ہے کانا کا اسم اور یہ ہے کانا کی خبر پھر خبر کا اسناد ہو سکتا ہے کس کی طرف کانا کے اسم کی طرف اگر ابھی یہ کانا کا اسم نہیں اور وہ کانا کی خبر نہیں تو یہ اس سے پہلے تو اسناد نہیں ہو سکتا ہے انہوں نے کیا کہا کانا کی خبر کا اسناد ہوگا کس کی طرف کانا کے اسم کی طرف یہ تب ہی ہوگا جب پہلے تیہ تو ہو جائے یہ ہے کانا کا اسم اور یہ ہے کانا کی خبر تو جب اب تیہ ہو گیا یہ کانا کے اسم ہے یہ خبر ہے پھر ہی خبر کا اسناد کس کی طرف ہو سکتا ہے پھر ہی کانہ کی خبر کا اسناد ہو سکتا ہے کانہ کے اسم کی طرف اگر یہ ابھی متعین ہی نہیں ہے یہ کانہ کا اسم اور یہ خبر ہے تو پھر تو دو لفظوں کا اپس میں اسناد تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان دو لفظوں میں اسناد ہے لیکن یہ تو نہیں کہہ سکتے کانہ کی خبر کا اسناد ہے کس کی طرف کانہ کے کانہ کا اسم یا کانہ کی خبر تب ہی کہیں گے جب پہلے یہ متعین ہو جائیں کہ یہ کانا کا اسم ہے اور یہ کانا کی خبر ہے بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کا تصور کانا کے اسم اور خبر کے متعین ہو جانے کے بعد ہی ہو سکتا ہے کہ کانا کی خبر کا اسنات کس کی طرف کیا جائے کانا کے اسم کی طرف یہ کب ہو سکتا ہے جب پہلے یہ تو تیہ ہو جائے یہ ہے کانا کے اسم اور یہ ہے کانا کی خبر پھر ہی کانا کی خبر کا اصناد کانا کی اسم کی طرف ہو سکتا ہے کہتے ہیں فَلِسْنَادُ الْوَاقِعُ بَيْنَ اَجْزَاءِ الْخَبَرِ الْمُقَدَّمُ عَلَىٰ تَقَرُّرِهِ لَا يَكُونُ بَعْدَ دُخُولِهَا بَلْ يَكُونُ قَبْلَهُ فَلِسْنَادُ الْوَاقِعُ الْسْنَادُ ہے موصوف الواقعُ بَيْنَ اَجْزَاءِ الْخَبَرِ یہ ہے اس کی صفت الواقعُ بَيْنَ اَجْزَاءِ الْخَبَرِ یہ ہے اسناد کیلئے صفت اول اور المقدمُ عَلَىٰ تَقَرُّرِهِ یہ ہے صفت ثانی اور صفت پر وہی اعراب آتا ہے جو موصوف پر ہو تو الاسناد مرفوح ہے مبتدہ ہے تو الواقعُ پر بھی رفع پڑنا اور المقدمُ پر بھی رفع پڑنا توجہ ہے تو کہتے ہیں فَلْاسْنَادُ الْوَاقِعُ بَيْنَ اَجْزَاءِ الْخَبَرِ تو پس وہ اسناد جو خبر کے اجزاء کے بیچ میں ہے وہ اسناد جو خبر کے اجزاء کے بیچ میں ہے یعنی ابوہو اور قائمون کے بیچ میں جو اسناد ہے المقدمُ عَلَىٰ تَقَرُّرِهِ جو مقدم ہے عَلَىٰ تَقَرُّرِهِ خبر کے متعین ہونے پر توجہ ہے آپ کس کو خبر بنانا چاہتے ہیں ادھر دیکھئے آپ خبر کس کو بنانا چاہتے ہیں ابوہو قائمون اس سارے کو یہ پورے جملے کو آپ خبر بنانا چاہتے ہیں یہ پورا جملہ ہے تو اس کے اندر تو پہلے سے اسناد آ چکا ہے ابھی کانا بھی داخل نہیں ہوا ابھی آپ اس کو تیہ کر رہے ہیں کہ یہ بنائیں گے خبر تو ان کے اندر اسناد ہے وہ تو کانا کے داخل ہونے سے پہلے ہی آ چکا ہے تو یہ اسناد جو خبر کے اجزاء میں آیا ہے خبر کیا ہے ابوہو قائمون یہ ابوہ قائمون خبر کے اجزاء ہیں نہ مبتدہ خبر مل کر خبر بنیں گے تو یہ خبر کے اجزاء تو خبر کے اجزاء کے اندر جو اسناد آ رہا ہے یہ تو خبر بننے سے پہلے ہی ہے یہ تو ابھی کانہ کی خبر نہیں بنی پہلے اس کے اندر اسناد موجود ہے اور ہم نے کیا کہا وہ اسناد خبر بننے کے بعد کانہ کے اسم کی طرف ہونا چاہیے نہیں سمجھ میں آ رہی بات بھئی دیکھو اشکال یہ ہوتا ہے کہ کانہ زیدن ابوہ قائمون یہ ابوہ قائمون پورا جملہ ہے یہ خبر ہے کانہ کی اور کانہ کی خبر کی کیا تعریف کی کہ کانہ کی خبر مسند ہوتی ہے کانہ کے داخل ہونے کے بعد تو یہ ابوہ قائمون یہ پورا جملہ خبر ہے لیکن اس جملے کے اندر ایک مبتدہ ہے ایک خبر ہے اور خبر کا اسناد ہو رہا ہے کس کی طرف مبتدہ کی طرف تو اب اس جملے کے اندر یہ قائمون یہ بھی تو مسند ہے تو کانہ زیدن ابوہ قائمون تو یہ قائمون بھی کانا کے داخل ہونے کے بعد مسند ہے اس کو بھی کیا کہنا چاہیے کانا کی خبر حالانکہ یہ تو کانا کی خبر نہیں کانا کی خبر تو ابوہ قائمون ہے تو کہتے ہیں بھئی یہ اسناد خبر بننے سے پہلے کا ہے یعنی ابوہ قائمون کو ابھی آپ نے خبر نہیں بنایا تھا آپ ایک جملہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ کانا لے آئے پھر میں نے کہا اس کا اسم کسے بنانا چاہتے ہو آپ نے کہا یہ زید کو میں اس کا اسم بنانا چاہتا ہوں پھر میں نے کہا اس کی خبر کسے بنانا چاہتے ہو آپ نے کہا ابوہ قائمون کو میں خبر بنانا چاہتا ہوں ابھی بنائی یہ خبر کہ ابھی نہیں بنائی ابھی تو خبر نہیں بنائی لیکن ابوہ قائمون آپ جوڑ چکے ہیں یعنی دونوں کو پہلے سے ہی اسناد لا چکے ہیں یا نہیں تو خبر کے اجزاء میں پہلے سے اسناد آ چکا ہے حالانکہ ابھی اس کو خبر بنایا نہیں تو معلوم ہوا یہ اسناد تو کانا کے داخل ہونے سے پہلے کا ہے اور ہم نے کیا کہا وہ اسناد کب آنا چاہیے کہا جب پہلے کانا کا اسم بھی متعین ہو جائے پھر کانا کی خبر بھی اب آپ زید کو بھی لے آئے ابوہ قائمون کو بھی لے آئے کہ یہ ہے کانا کی خبر اور پھر اس ابوہ قائمون پورے جملے کا اسناد آپ نے کس کی طرف کر دیا زید کی طرف تو یہ جو پورا جملہ ہے یہ ہے کانا کی خبر اس کا جو اسناد ہوا ہے زید کی طرف یہ کانا کے داخل ہونے کے بعد ہوا ہے اور اس کے اجزاء کے اندر جو اسناد تھا یعنی ابوہ اور قائمون کے درمیان وہ تو کانا کے داخل ہونے سے پہلے کا تھا توجہ ہے تو ہم نے کیا کہا کانا کی خبر مصند ہوتی ہے کانا کے داخل ہونے کے بعد یعنی اس کا اسناد کانا کی اسم کی طرف کانا کے داخل ہونے کے بعد ہونا چاہیے پہلے نہیں تو لہٰذا اب آپ قائمون کو لے کر اعتراض نہیں کر سکتے کانا زیدن ابوہ قائمون کانا کے داخل ہونے کے بعد بھی قائمون مصند ہے لیکن اس کا جو اسناد ہے وہ کانا کے داخل ہونے سے پہلے تھا لہٰذا وہ تعریف سے نکل گیا بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں فَالْإِسْنَادُ الْوَاقِعُ بَيْنَ اَجْزَاءِ الْخَبَرِ تو وہ اسناد جو خبر کے اجزاء کے درمیان ہے المقدم على تقرره جو کہ خبر کے متعین ہونے پر مقدم ہے وہ اسناد جو خبر کے اجزاء کے درمیان ہے اور خبر کے متعین ہونے پر مقدم ہے لا يَكُونُ بَعْدَ دُخُولِهَا وہ کانا کے داخل ہونے کے بعد نہیں ہے وہ اسناد بل يَكُونُ قَبْلَهُ بلکہ اس کے داخل ہونے سے پہلے کا ہے بات سمجھ میں آگئے پھر ایک دفعہ ترجمہ دیکھ دیجئے تو کہتے ہیں فَالْإِسْنَادُ الْوَاقِعُ بَيْنَ اَجْزَاءِ الْخَبَرِ الْمُقَدَّمُ عَلَى تَقَرُّرِهِ پس وہ اسناد جو خبر کے اجزاء کے درمیان ہے جو کہ کانا کی خبر کے متعین ہونے پر مقدم ہے جو خبر کے اجزاء کے درمیان ہے اور کانا کی خبر کے متعین ہونے پر مقدم ہے یعنی کانا کی خبر کا ابھی تعین ہی نہیں ہوا کہ یہ ہے کانا کی خبر اس سے پہلے ہی کہا ہے وہ اسناد مقدم ہے وہ اسناد جو مقدم ہے توجہ ہے تو کہتے ہیں وہ اسناد جو خبر کے اجزاء کے درمیان ہے اور جو مقدم ہے کانا کی خبر کے تقرر پر اس کے متعین ہونے پر وہ اسناد لَا يَكُونُ بَعْدَ دُخُولِهَا وہ تو کانا کے داخل ہونے کے بعد نہیں ہوگا بَلْ يَكُونُ قَبْلَهُ بَلْكَ اس سے پہلے ہوگا لہٰذا اس کو لے کر آپ اعتراض نہیں کر سکتے فَلَا يَنْتَقِذُ تَعْرِيفُ تو لہٰذا یہ تعریف ٹوٹتی نہیں ہے انتقضہ کا معنی ہے ٹوٹنا مراد ہے اعتراض یعنی تعریف پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا فَلَا يَنْتَقِذُ تَعْرِيفُ بِمِثْلِ تو تعریف پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا اس قسم کی مثالوں سے كَانَ زَيْدٌ يَزْرِبُ أَبُوهُ وَلَّا بِمِثْلِ كَانَ زَيْدٌ أَبُوهُ قَائِمٌ اور نہ اس جیسی مثالوں کے ذریعے یعنی ان کے ذریعے تعریف نہیں ٹوٹتی یعنی اس پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا بِأَن يُقَالَ بَا اِن صورت کے یوں کہا جائے توجہ ہے فَلَا يَنْتَقِذُ تَعْرِيفُ سے جوڑو پس تعریف نہیں ٹوٹتی یعنی تعریف پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا بِأَن يُقَالَ بَا اِن صورت کے یہ کہا جائے یہ صورت بتلا رہے ہیں کہ اعتراض یوں اعتراض نہیں کیا جا سکتا کیا اعتراض بِأَن يُقَالَ کہ یوں کہا جائے يَسْدِقُ عَلَى يَزْرِبُ وَقَائِمٌ فِي هَازَيْنِ الْمِثَالَيْنِ کہ صادق آتا ہے يَزْرِبُ پر بھی اور قائمون پر بھی فِي هَازَيْنِ الْمِثَالَيْنِ ان دو مثالوں کے اندر کیا صادق آتا ہے المعرف یعنی تعریف ایک ہے معرف جس کی تعریف کی جائے اور ایک ہے معرف جو تعریف ہے معرف کیا ہے کانا کی خبر کس کی تعریف کر رہے ہیں کانا کی خبر اور تعریف کیا کی وَالْمُسْنَدُ بَعْدَدُ خُولِهَا تو یہ تعریف ہے یہ ہے معرف تو یہ جو تعریف ہے وَالْمُسْنَدُ بَعْدَ دُخُولِهَا یہ جو ان دو مثالوں میں یَزْرِبُ اور قائمون آئے ان پر صادق آ رہی ہے اعتراض ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں اب آپ یہ اعتراض نہیں کر سکتے کہ کانا کی یہ خبر کی تعریف یَزْرِبُ پر بھی صادق آ رہی ہے اور قائمون پر بھی صادق آ رہی ہے تو ان کو کانا کی خبر کہنا چاہیے حالانکہ یہ تو کانا کی خبر نہیں یہ تو معرف نہیں ہیں کانا کی خبر نہیں ہیں یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا بات سمجھ میں آگئی تو معرف کسے کہتے ہیں تعریف اور معرف جس کی تعریف کی جائے تو معرف کیا ہے کانا کی خبر اور معرف کیا ہے هُوَ الْمُسْنَدُ بَعْدَا دُخُولِحَا یہ تعریف ہے اب ذرا پھر ترجمہ دیکھیں کہتے ہیں فَلَا يَنْتَقِزُ تَعْرِیفُ بِمِسْلِقَانَ زَيْدٌ يَزْرِبُ أَبُوهُ وَلَا بِمِسْلِقَانَ زَيْدٌ أَبُوهُ قَائِمٌ تو تعریف ٹوٹتی نہیں ہے یعنی تعریف پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا ان جیسی مثالوں کے دریئے بِأَنْ يُقَالَ بَا این صورت کیوں کہا جائے کہ يَزْدِقُ عَلَى يَزْرِبُ وَقَائِمٌ فِي هَازَيْنِ الْمِسْالَيْنِ الْمُعَرِّفُ کہ صادقہ رہا ہے يَزْرِبُ پر اور قائمُن پر ان دو مثالوں کے اندر کیا صادقہ رہا ہے المعرف تعریف ان پر صادقہ رہی ہے وَلَيْسَا مِنْ افرَادِ الْمُعَرَّفِ یہ وہ حالیہ ہے اور حال یہ ہے کہ لَيْسَا مِنْ افرَادِ الْمُعَرَّفِ کہ یہ دونوں تو معرف یعنی کانا کی خبر کے افراد میں سے نہیں یہ يَزْرِبُ وَقَائِمُن تو کانا کی خبر کے افراد میں سے نہیں یہ تو کانا کی خبر نہیں ہیں یہ ایک جواب ہو گیا بات سمجھ میں آگی کیونکہ ہم نے کیا بتایا کہ کانا کی خبر مسند ہوتی ہے کانا کے داخل ہونے کے بعد یعنی وہ اسنا جو ہے کانا کے داخل ہونے کے بعد آئے گا اس سے پہلے نہیں وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ جی اب دوسرا جواب ذکر کر رہے ہیں دوسرا جواب دوسرا جواب کیا ایک مثال ذرا اپنے سامنے لکھئے اپنے سامنے ایک مثال لکھئے اِنَّ زَيْدًا أَبُوْهُ قَائِمُن اِنَّ زَيْدًا أَبُوْهُ قَائِمُن وہی مثال ہے جو پہلے گزری تھی کانا زَيْدٌ أَبُوْهُ قَائِمُن اب کیا ہے اِنَّ زَيْدًا أَبُوْهُ قَائِمُن کانا اپنے اسم کو رفع دیتا ہے اور خبر کو نصب لیکن اِنَّ اپنے اسم کو نصب دیتا ہے اور خبر کو رفع تو اس لئے اِنَّ زَيْدًا آپ نے لکھا دیکھو یہ جہاں اِنَّ کی بحث آئی تھی اِنَّ کی خبر کی جہاں مرفوعات کا جہاں ذکر چل رہا تھا مرفوعات میں اِنَّ کی خبر بھی مرفوع ہے تو وہاں پر بھی بلکل ایسا یہی اعتراض ہوا تھا کس طرح دیکھو یہ ترکیب سنو اِنَّ حرف از حروف مشبہ بالفعل زیدًا منصوب لفظًا یہ اِنَّ کا اسم ہے اور اَبُوْهُ قَائِمُن یہ پورا جملہ اِنَّ کی خبر ہے اور جب یہ پورا جملہ ہے تو پھر اس کے اندر مبتدہ اور خبر آگئے اَبُوْهُ یہ مزاف مزافلے مل کر مبتدہ اور یہ حاز امیر کس کو راج ہے اِنَّ کے اسم کو کیونکہ جب جملہ خبر بنے تو عائد ہونا ضروری ہے ربط چاہیے بھئی تو قائمُن یہ مرفوع لفظن یہ کیا بن جائے گی یہ خبر بن جائے گی اَبُوْهُ کے لئے قائمُن سیغہ اسم فاعل اس کے اندر ہوا از امیر فاعل جو ہے یہ اَبُوْهُ کو راجے ہے تو اَبُوْهُ مبتدہ قائمُن اس کی خبر مبتدہ خبر مل کر یہ پورا جملہ اسمیہ یہ خبر ہوئی اِنَّ کی تو اِنَّ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریا ہوا اِنَّ زَیْدًا عَبُوْهُ قائمُن بے شک زید کہ اس کا باپ کھڑا ہے اب دیکھو اس جملے کے اندر یہ عَبُوْهُ قائمُن یہ پورا جملہ اِنَّ کی خبر ہے توجہ ہے اب یہی اشکال وہاں بھی ہوا تھا اِنَّ کی خبر کی تعریف انہوں نے کی تھی کہ اِنَّ کی خبر کسے کہتے ہیں جو اِنَّ کے داخل ہونے کے بعد مُسْنَد ہو تو اشکال ہوتا ہے کہ یہاں پر بھی دیکھو یہ قائمُن مُسْنَد ہے اس کا اِسْنَاد کس کی طرف ہے ابوہُ کی طرف تو یہ اِنَّ کے داخل ہونے کے بعد مُسْنَد ہے تو اس کو اِنَّ کی خبر کہنا چاہیے لیکن اِنَّ کی خبر قائمُن نہیں ہے بلکہ اِبوہُ قائمُن پورا جملہ ہے آپ نے کیا کہا اِنَّ کی خبر مُسْنَد ہوتی ہے انہ کے داخل ہونے کے بعد اور یہاں پر بھی یہ قائم مسند ہے انہ کے داخل ہونے کے بعد تو اس کو انہ کی خبر کہنا چاہیے لیکن یہ انہ کی خبر نہیں ہے تو وہاں جواب دیا تھا ادھر دیکھئے انہ کے داخل ہونے کا یہ معنی نہیں کہ انہ صرف لفظوں پر داخل ہو بلکہ انہ کے داخل ہونے کا معنی یہ ہے کہ انہ لفظوں میں یا معنی میں اپنا اثر بھی دے انہ لفظوں میں یا معنی میں اپنا اثر بھی دے اور یہ جو قائم انہ ہے یہ مرفوع ہے کس وجہ سے یہ ابوہو کی خبر ہے اور ابوہو ہے مبتدہ اور قائمون اس کی خبر اور مبتدہ میں عامل کیا ہوتی ہے ابتدہ اور اسی طرح قائمون کے اندر بھی عامل کیا ہے ابتدہ معلوم ہوا یہ جو قائمون پر رفع آیا یہ انہا نے نہیں دیا انہا نے لفظوں میں اس میں کوئی عمل نہیں کیا انہا نے لفظوں میں اس میں کوئی عمل نہیں کیا اور نیز انہا جو ہے وہ جو خبر کا اصناد ہو رہا ہوتا ہے انہا کے اسم کی طرف انہا اس میں تاقید پیدا کرتا ہے لفظوں میں کیا خبر کو رفع دیتا ہے اور معنی کے اندر اس اسناد میں تاقید پیدا کرتا ہے آپ کہتے ہیں نہیں انہا زیدان قائمون بے شک زید کھڑا ہے یا یقینا زید کھڑا ہے تو یہ بے شک اور یقینا یہ تاقید کا معنی کس نے دیا انہا نے کس میں تاقید پیدا کرتا ہے وہ جو انہا کی خبر کا اسناد ہو رہا ہے کس کی طرف انہا کے اسم کی طرف تو انہ لفظوں میں بھی اثر دیتا ہے اور معنی میں بھی لیکن یہ جو قائمون ہے اس کے اندر انہ نے لفظوں میں بھی کوئی عمل نہیں کیا یہ قائمون کا رفع ابتداء کی وجہ سے ہے انہ کی وجہ سے نہیں اور نیز یہ قائمون کا اسناد ہے ابوہو کی طرف تو اس اسناد میں انہ نے کوئی تاقید پیدا نہیں کی بلکہ ابوہو قائمون پورے جملے کا جو اسناد ہو رہا ہے زید کی طرف اس اسناد میں انہ نے تاقید پیدا کی ہے تو معلوم ہوا یہ جو قائمون ہے اس میں نہ لفظوں کے اندر انہ نے کوئی اثر کیا اور نہ معنی کے اندر اثر کیا یعنی نہ اعراب دیا اور نہ تعقید پیدا کی تو یہ تعریف سے خارج ہے تو داخل ہونے کا یہ معنی نہیں کہ انہ لفظوں میں داخل ہو جائے لفظوں کے اعتباسے تو ٹھیک ہے انہ داخل ہو رہا ہے لیکن داخل ہونے کا یہ معنی نہیں بلکہ داخل ہونے کا کیا معنی کہ انہ لفظوں میں یا معنی میں اپنا اثر دے اور یہ جو قائم انہ ہے اس کے اندر نہ انہ نے لفظوں میں کوئی اثر دیا ہے اور نہ معنی میں کوئی اثر دیا ہے تو یہ تعریف سے خارج ہے تو یہاں آپ دوسرا جواب دیں گے کہ کانہ کے اندر بھی یہی جواب آپ دے سکتے ہیں پہلا جواب ہم نے کیا کہا پہلا جواب کیا تھا کہ وہ اسناد کانہ کے داخل ہونے کے بعد ہونا چاہیے دوسرا جواب یہ کہ کانہ کے داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کانہ لفظوں میں اور معنی میں اس کو اثر دے توجہ ہے اور وہ جو پیچھے مثال آئی تھی کانا زیدن ابوہ قائمون یہ جو قائمون پر رفع آیا یہ کانا نے نہیں دیا کیونکہ کانا کی خبر تو منصوب ہوتی ہے تو لفظوں میں بھی قائمون کے اندر کانا نے کوئی اثر نہیں کیا اور معنی کے اندر بھی کانا نے کوئی اثر نہیں کیا کانا ماضی کا اثر دے دیتا ہے یا یہ جو افعال ناقصہ ہیں اپنے معنی کا اثر دے دیتے ہیں تو کانا ماضی کے معنی کا اثر دیتا ہے اور یہاں پر یہ کانا نے یہ جو قائمون کا اثناد ہو رہا ہے ابوہو کی طرف اس میں کوئی ماضی کا معنی پیدا نہیں کیا بلکہ ابوہو قائم پورے جملے کا جب اسناد ہوگا کس کی طرف زید کی طرف اس میں کانا اپنا اثر دے گا تو قائم ان کے اندر اور یزریبو کے اندر کانا لفظوں میں اپنا اثر دیتا ہے اور نہ معنی کے اندر لہذا اس لیے یہ کانا کی خبر ان پر صادق نہیں آتی بات سمجھ میں آگئی تو یہ دو جواب ہو گئے پہلا جواب کیا کہ کانا کی خبر کانا کے داخل ہونے کے بعد مسند ہوتی ہے یعنی پہلے یہ تیہ ہو جائے کہ یہ کانا کا اسم ہے اور یہ خبر ہے اور اس کے بعد پھر اس کا اسناد ہو بات سمجھ میں آگئے تو خبر کے اجزاء کے اندر جو اسناد ہوتا ہے وہ تو کانا کے داخل ہونے سے پہلے کا ہے لہذا وہ کانا کی خبر کی تعریف پر ان کو لے کر اعتراض نہیں کیا جا سکتا اور دوسرا جواب یہ کہ کانا کی خبر ہونے کا معنی یہ ہے کہ کانا لفظوں میں یا معنی کے اندر اپنا اثر دے اور کانا زہدن ابوہ قائمون یہ جو قائمون ہے اس میں کانا نے نہ لفظوں میں کوئی اثر دیا ہے اور نہ معنی کے اندر اس کو اپنے ماضی والا اثر دیا ہے تو لہذا ان کو لے کر آپ کانا کی خبر پر اعتراض نہیں کر سکتے یہ تاریخ میں داخل ہی نہیں ہے کیونکہ داخل ہونے کا کیا معنی تھا کانا لفظوں میں یا معنی میں اثر دے اور ان کو تو نہ لفظوں میں کانا اثر دے رہے نہ معنی میں اثر دے رہا ہے تو یہ تو تعریف میں داخل ہی نہیں ہے تو ان کو لے کر آپ کانا کی خبر کی تعریف پر اعتراض نہیں کر سکتے تو کہتے ہیں وَيُمْكِنُ أَن يُقَالَ فِي جَوَابِ حَازَ النَّقْضِ اور یہ بھی ممکن ہے کہ یوں کہا جائے اس اعتراض کے جواب میں نقض کس کو کہتے ہیں اعتراض تو کہتے ہیں وَيُمْكِنُ أَن يُقَالَ فِي جَوَابِ حَازَ النَّقْضِ اور یہ بھی ممکن ہے کہ یوں کہا جائے اس اعتراض کے جواب میں کہ ان المراد بدخول لہا کہ کانا اور اس کے اخواد کے داخل ہونے سے مراد جو ہے ورودہ للعملی ورود کا معنی بھی داخل ہونا ورودہ للعملی ان کا داخل ہونا عمل کے لیے کہ اس میں عمل بھی کریں یعنی لفظوں یہاں معنی میں تو وہ کہ ان کے داخل ہونے سے مراد جو ہے ورودہ للعملی وہ عمل کے لیے ان کا داخل ہونا ہے فی ما وردت علیہی جس پر یہ داخل ہوں جس پر یہ داخل ہوں اس پر عمل کے لئے داخل ہوں بھئی یہ مراد ہے داخل ہونے سے کما سبقتل اشارتو ایلیہی جیسے اس بات کی طرف اشارہ گزر چکا ہے فی خبر انہ و اخواتیہا انہ اور اس کے اخوات کے خبر کے اندر وہاں یہ بات گزر چکی ہے اور وہاں پر یاد رکھو وہاں پر صاحب جامی نے صراحتاً ذکر کیا تھا باقیدہ لفظوں کے اندر لیکن یہاں کیا فرما رہے ہیں کما سبقتل اشارتو ایلیہی جیسے کہ اس بات کی طرف اشارہ گزر چکا ہے ایک ہے اشارہ ایک ہے صراحت تو دیکھو صاحب جامی نے تو وہاں صراحتاً کہا تھا اور یہاں کیا فرما رہے ہیں کہ اس کی طرف اشارہ گزر چکا ہے معلوم ہوا کبھی کبار صریح کو بھی اشارہ کہہ دیا جاتا ہے معلوم ہوا صریح بات ہوتی ہے اس کے لئے بھی اشارہ کا لفظ بول دیا جاتا ہے تو کہہ دیں کما سبقتل اشارتو ایلیہی جیسے کہ اس بات کی طرف اشارہ ہو گزر چکا ہے فی خبر انہ و اخواتیہ انہ اور اس کے اخوات کی خبر کے اندر مِسْلُقَانَ زَيْدٌ قَائِمًا تو دیکھو یہ زیدن کانہ کا اسم ہے اور قائمان کانہ کی خبر ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی یہ حل ہو گیا سارا چلیے بس بھئی هذا هو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام اللہ علم بحقیقت الکلام